ہلو فرنس ویلکم ٹو ابو حمزہر سٹوڈیو میں ہوں محمد عمجد علی آج فروشات میں ایک بزنس انفو گرافک کا ٹمپلیٹس بناوں گا اور اس ٹمپلیٹس کو آپ میری ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میری ویب سائٹ سے لوگو بزنس انفو گرافک بزنس کارڈ سٹیشری موقع آئیکن بٹنس ویکٹر بوچر اور بہت کچھ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کی نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اس بٹن کی مدد سے آپ ایک نئی لیئر بنائیں گے گو ٹو سیلیکشن ٹول سارے کینمس کو سیلیکٹ کر لیں اور جو کلر آپ نے فیل کرنے ہے اس کا کلر کورڈ ہے 044B5D بیک اور آلٹ بٹن کو پریس کریں آپ کا چوائز کردہ کلر کینمس میں فیل ہو جائے گا گو ٹو سیلیکٹ مینیو ٹرانس فارم سیلیکشن اس اپشن کی مدد سے آپ اپنی سیلیکشن کو ری سائز کر سکتے ہیں ایک نئی لیئر بنا لیں شفٹ شفٹ کنٹرول اور این بٹن کی مدد سے بھی آپ ایک نئی لیئر بنا سکتے ہیں کنٹرول بیک بٹن سے وائٹ کلر کو فیل کریں گو ٹو سیلیکٹ مینیو این ڈی سیلیکٹ ڈبل کلک گریڈوینٹ آگر لیں گریڈوینٹ آگر لیں گریڈوینٹ آگر لے کی سیٹنگ چیک کر لیں انتے کلٹ کورٹ بغیرہ دیکھ لیں گریڈوینٹ آگر لیں گریڈوینٹ آگر لیں گیڈوینٹ آگر لیں گریڈویں گیو ڈیسی جو چند ٹو سیلیکٹ بھی ہشیں پیش بھی آگر لیں گیو gan تو جو ملتے ہیں ریکٹانگر لطول دول کلک کلر کورٹ ڈی ڈی 33 89 سٹروک کو وائٹ کلر کے ساتھ فل کر لیں اور ٹین پکسر اس کا سائز کر لیں آلٹ پر بٹن کی مدد سے آپ ان کی چار ڈبلیکٹ لیئر بنا لیں اب ہم نے ان میں مختلف کلر ایڈ کرنے ہیں zero zero eight b b f then okay double click one c b b d four okay double click f four nine nine two one okay right click and rasterize layer ان چاروں کو rasterize layer کریں گے ctrl button ڈباہ کار اب اس لیئر پر click کریں اور سب لیئر کو ڈیلیٹ کر دیں ctrl d to reselect ctrl d to reselect ctrl d to reselect ctrl d to reselect اب ان تیر کو اپنے ہی ساب سے سیٹ کر لیں ساری لیڈ کو سیلٹ کر کے اس بٹن کی مدد سے آپ ان کے فاصلے کو ایک جیسا رکھ سکتے ہیں ڈبل کلک گریڈینٹ آور لے بلینڈنگ موڈ ملٹی بیل ڈڈروپ شیڈو اس کا سائز ہم نے کم کرنا ہے اس کے سائز کو تیرا کر دیا اور اس کی اپیسٹی ستر کر دیا آلٹ بٹن دبا کر ایف ایکس کے نشان کو ڈریک کر لیں ایف ایکس مین لیئر سٹائل ایف ایکٹر ڈراب شیڈو اس کی سیٹنگ بھی ہم نے پہلے کی طرح سیم کرنی ہے اور سیم پروسس کے ساتھ اس کو بھی ڈریک کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اب بار بار جو ہے بلینڈنگ موڈ کو کھولنا نہیں پڑتا ڈریک کر جس کر لیں اس کی ڈراب شیڈو کی سیٹنگ کچھ اور ہے بان ٹو ون بان سیون اس کو دوبارہ لوگ کر لیں اب یہاں پر ہم نے ٹیکس کو ایڈ کرنا ہے زیڈ اور آل پٹن کی مدد سے آپ زوم ان اور آؤٹ کر سکتے ہیں گو ٹو ڈرونڈڈ ڈریکٹنگل ٹول اس کو وائٹ کلر کریں گے ڈراب شیڈو ڈراب شیڈو ڈراب شیڈو اور ان کو نمبر لگا لیں وان ٹو تھری فور اب یہاں پر آپ ان کے کلر کو بھی سیٹ کر لیں ویڈیو کو تھوڑا تیز کر دیا ہے کہ ٹائم کی بچت ہو جائے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوا آپ بہر نہ ہوں کنٹرول جی کی مدد سے آپ ان کو گروپ میں ایڈ کر لیں یہاں پہ میں نے گروپ کی اپشن کو چوز کیا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پورے کا پورا گروپ ہی موو ہوگا اگر لیئر کو سیٹ لیئر سیلیکٹ ہوگا تو لیئر جو ہے وہی موو ہوگی گروپ کی اپشن کی مدد سے ہم پورے پورے گروپ کو موو کر سکتے ہیں گو ٹو ایلپس ٹولز شفٹ اور آلٹ بٹن کو دبا کر رکھنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو راؤنڈ ہے وہ بلکل چاروں طرف سے ایک جیسا بنے گا گریڈین ٹول یہاں پر آپ اپنا کلر اپنی مرجی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو انگل کو چینج کیا ہے میں نے اینڈ اوکی ڈبل کلک ڈراب شیڈو کی پہلے والی سیٹنگ جو لاسٹ میں ہم نے کی تھی اب اس کے بھی آلٹ بٹن کی مدد سے چار لیئر بنا لیں گے یہاں پر آئیکان ان کے درمیان میں سیٹ کر دیئے میں نے ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر دیا ہے کیونکہ ٹائم کی ذرا بجت ہو جائے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنا ساتھ والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ٹوٹوریل میں ملتے ہیں 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 موسیقی